رات کے دو بجلے تھے فیرال سکون سے سو رہی تھی اس کے اغواں ہونے کے بعد یہ سب جو اس پر گزرا تھا وہ سب یامین چھپا گیا تھا بس سب یہ جانتے تھے کہ ماہید اور یامین نے اسے بازعاب کروایا ہے کہاں سے اور کیسے اس سب کے لیے انہوں نے فیرال کو کسی کو بھی سختی سے بتانے سے منع کیا تھا فیرال خود بھی اس حد تک خطرناک صورتحال گھر والوں کو نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی ان دونوں کے آئی ایس آئی میں ہونے کو سائیکہ نے اس سب معاملے کے بعد چند دن اسے اپنے پاس روک لیا تھا چار دن ہو چکے تھے یامین کی فیرال سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی مگر رات کے اس پیر وہ خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہیں پایا اس کے باتھروم کی کھڑکی کی جالی اتار کر رات کے دو بجے وہ اس کے کمرے میں موجود تھا یوں چھپ چھپ کر ملنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا اس لیے سیدھے طریقے سے اس کے کمرے میں آنے کے بجائے وہ رات کے اس پیر آیا تھا فیرال کے قریب بیٹھ کے ساتھ دوزانوں بیٹھ کر اس کے خوابیدہ وجود کو گہری نظروں سے دیکھا پھر جھک کر پیار کی نشانی اس کے ماتھے پر چھوڑی فیرال کا سمسائی ذرا سی آنکھیں کھول کر جوں ہی سامنے دیکھا چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس چیخ کا گلہ یامین نے تیزی سے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹا کیا کری ہو یامین نے گھرگا آپ کہاں سے آگئے اس وقت فیرال نے اڑے ہوئے ہواسوں کو بحال کرتے ہوئے کا اپنے پرانے راستے سے اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے یامین نے مزے سے کہا کیوں آئے ہیں جب آپ کو مجھ پر ایک کوئی اعتبار نہیں فیرال کو یک دم اپنی ناراض کی یاد آئی اعتبار آپ کو نہیں یا مجھے نہیں شادی کی پیدی رات اتنی بے اعتباری دکھائی فیرال میں نے آپ کو بتائی دینا تھا مگر ایک طریقے سے مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ ساری زندگی ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھ پر یقین نہیں آیا کسی لڑکی کی اتنی سی بقواہ سن کر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر مجھ پر دفعہ دائد کر دی یامین لگتا تھا سب الجے سیرے سلجھانے آیا تھا وہ بات ہی ایسی تھی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی میرا خیال تھا کہ اب ہم اتنے کلوز ہو چکے ہیں کہ آپ کیوں اور میرے درمیان کوئی راز راز نہیں مگر میں غلط تھی فرال نے بھی اپنے دل کی باتیں بیان شروع کی پھر وہی بات میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے لئے پوزیسیو نہ ہو بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن فرال محبت گنجائش دیتی ہے خامیوں کو زدھارنے کی جہاں محبت گنجائش نہیں دیتی وہاں وہ صرف دھونس ہوتی ہے اور دھونس ہمیشہ بے لچک ہوتی ہے اسی لئے رشتے ٹوٹتے ہیں کیونکہ محبتیں کھوکلی ہوتی ہیں محبت میں لچک نہ ہو تو وہ صرف وقتی کشیش ہوتی ہے فرال میں نے آپ سے محبت میں ہمیشہ مارجن رکھا ہاں مگر میں نے آپ کے جس تجسس کو بڑھاوا دیا اس سے بعد میں خود ایریٹیٹ ہوا مگر وہ بھی صرف کسی لئے کہ میں آپ کے ریاکشن دے کر بہت پریشان ہوا مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میری کچھ بھی سنے بینا مجھ سے اپنا رشتہ تک ختم کرنے کی بات کرو گی جو میری ہر سانس کے ساتھ چلتا ہے فرال خاموش بیٹھی اس کے باتیں سن رہی تھی شاید غلطی ہم دونوں سے ہوئی آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے بے حد امیدیں بانت لی اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنے جذبات پر کابو نہیں پاس سکی فرال نے سچ اور صاف دل سے اپنی غلطی کا موازنہ کیا میں نے اس دن بھی نکاب جان پوچھ کر نہیں گر آیا تھا بوکلاہٹ میں گر گیا تھا فرال نے ایک اور غلطی کی صفائی دی مجھے امید اب ہم دونوں اپنے رشتے کو اتدال کے ساتھ نبھائیں گے یامین نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا انشاءاللہ فرال نے ہولے سے مسکرا کر کہا اوف شکر یامین نے یک دم اس کے ہاتھ چھوڑے اور بیٹھ پر دونوں ہاتھ پھرا کر لیٹ گیا اب آپ جس راستے سے آئیں اسی سے واپس چلے جائیں اور کل سیدھے راستے سے مجھے لینے آنا فرال نے اسے پھیلتے دیکھ کر جلدی سے کہا یار اب اتنی مشکت کر کے آیا ہوں پلیز آج رات یہیں سونے دو ویسے بھی اکیرے کمرے میں مجھے اب نین نہیں آتی یامین نے بیچار کسی شکل بنائی یہ امہ سے مجھے یہاں کچھ دن رکھنے کی حامی بھرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا فرال نے اسے پھر چڑھایا میں آہد کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں صبح سب کو سمپال لینا یامین نے موبائل جیب سے نکالا فرال نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے اچھک لیا جی نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کرے کیا سوچے گا وہ فرال نے اسے گورا نہیں سوچتا وہ اسے پتا ہے میں آپ کے لئے کتنا اتاولہ رہتا ہوں یامین نے سیرے لب مسکراتے وہ اسے موبائل لینا چاہا ہاں اللہ آپ میرے متعلق فیلنگز میرے بھائی کو بتاتے ہیں فرال کا مو کھل گیا نہیں تو کیا چچا کو بتایا کروں یامین نے بورا سمو بنایا آپ کو شرم نہیں آتی وہ میرا بھائی ہے فرال نے اسے شرم دلانا چاہی وہ آپ کیوں میرے رشتے سے پہلے میرا دوست تھا یامین نے اسے یاد کروایا ویسے بھی آپ کو ان سے میری گرر فرینڈ ہو جو اسے ٹینشن ہوتی یامین نے مزے سکا گرر فرینڈ کیوں ہونے لگی میں آپ کی بیوی ہوں بس فرال نے سوچے سمجھے بغیر کا لوگوں کی گرر فرینڈ اس سے کئی زیادہ آگے تک تعلقات بنا چکی ہوتی ہیں جتنا آپ نے میری بیوی ہو کر ابھی تک مجھ سے نہیں بنائے فرال جان گئی اس کا شعارہ کس جانب ہے ایک تو آپ کی فضول باتیں اچھی بھڑی سو رہی تھی آ کر نیند خراب کر دی اس کی کچھ بولتی گہری آنکھوں سے نظریں چورا کر تکیا ٹھیک کرنے لگی فرال یامین کا پکارنے کا انتاز اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا ایم سوری فور ایوری تھی شاید آپ کو حصہ حد تک لے جانے میں میرا بہت زیادہ قصور تھا آپ کے شوق کو ہوا دیکھ کر پھر اسے دبانے کی غلطی کی یامین اب تک انی باتوں کے زیر اثر تھا چھوڑ دیں یامین بس انسان کی زندگی میں بہت سے واقعات اسے سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہیں اور شاید یہ سب تکلیفیں اسی لیے آئیں کہ کچھ سبق میں سیکھوں کچھ آپ اور پھر انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا ہر نئی خطا اسے ایک نئے تجربے سے دوچار کرتی ہے بس یہ سب بھی زندگی کا ایک تجربہ تھا اور واقعی کئی دفعہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی مگر اس کچھ نہیں نہیں بھی ہمارے لیے کچھ سبق نہیں رکھا ہوتا ہے فیرال اور یامین کی غلط پہمیوں نے بھی انہیں سبق سکھایا ایک کو اعتبار کرنے کا اور ایک کو اعتبار میں توازن قائم کرنے کا ختم شد موسیقی 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 موسیقی